سٹوڈنٹس نوو ڈو سٹیڈی ڈبل بیرلہ travelers اس سے پہلے آپ نے ڈائریکشنل اور ڈائریکشنل dul sy還是 creepy ہم نے بات کی تھی 倍 Provost اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈبل بیرل сх抱 sites کی ڈبل بیرل автомобiledf is is are gonna confusing and properly designed hypothesis یہ ایک اِساUFF طوز ہوتا ہے جس کو ہم ایکشپیکٹ نہ ہی کرتے کہ ہم اپنے ریسرورس ٹرڈی میں رکھیں اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں اس میں پرسٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ وی ڈیزائن ڈیس ٹائپ آف آئی پرسٹس ویڈ تو انڈیپینڈنٹ ویریابل ان وچڈ اینکلیر کہ کون سا ویریابل کس کو افیکٹ کر رہا ہے اور کون سا ویریابل جو ہے آؤٹکم کو افیکٹ کر رہا ہے اور کون سا ویریابل جو ہے وہ ایکچلی کاز ہے جسے کہ اس کی میں آپ کو ایکزامپل دوں پاورٹی انہا ہائے کنسٹریشن آف تین ایجز انہا ایریا کاز پراپٹی کرائیم تو انکریز تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو دو بھی انڈیپینڈنٹ ویریابل ہیں پاورٹی انہا ہائے کنسٹریشن آف تین ایجز انہا ایریا تو یہ ہم یزیوم کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کاز کر رہے ہیں پراپٹی کرائیم یا ان کی وجہ سے پراپٹی کرائیم انکریز ہو رہا ہے مگر ہمیں ان میں سے ایکزیکلی نہیں پتا کہ وہ پاورٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہائے کنسٹریشن آف تین ایجز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہائے کنسٹریشن آف تین ایجز تین ایجز تو کسی بھی کمیونٹی میں ہو شکتی ہے اور پاورٹی بھی کسی کمیونٹی میں ہو شکتی ہے تو یہ جو ہے کرائیم کے ساتھ پراپٹی کرائیم کے ساتھ کیسے لنکٹ ہے تو یہ ایک پورلی ڈیزائنڈ ہائیپاوٹسز ہے اور اس میں ہمیں اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھنا ہے کہ what is an interaction effect it means that کہ when they combine together then they can become a one variable اس کو اگر ہم اگر ایسے پڑھیں کہ in an area where high concentration of poor teenagers is linked with the property crime تو پھر یہ شاید ایک جو ہے suitable hypothesis ہو تو اس میں یہ سوٹیبل کیسے بنا it is because of the interaction effect of the two things of two variables تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ research study میں جو ہے double-barreled hypothesis کو avoid کریں سوٹی بس نہیں ہم سوٹی بخوصح پہ Já